ڈیئر فرنس، ویلکم تو مائی کر مائی فیشر، دی ٹیم آف ایکسپرٹ کانسلرز تو سب سے بہلا تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آج آل نیا کوٹے کی جو سیکنڈ ڈاونٹ کی کانسلنگ جو شروع ہوئی تھی 18 تاریخ سے اب اس کی ڈیٹ بڑھ کر 20 تاریخ ہو گئی ہے دوسری بات آج جب شروع ہوا تھا تو صبح سے میرے پاس بچوں کے سٹوڈنٹس کے فون آ رہے تھے بہت زیادہ کنفیوزن ہے سٹوڈنٹس کا الیجیبیلٹی کریڈیرے کو لے کر کون کونسے سٹوڈنٹ جو سیکنڈ ڈاونٹ کی کانسلنگ کے لئے الیجیبل ہیں اور کونسے سٹوڈنٹس الیجیبل نہیں ہیں خاص اور سے یہ کنفیوزن تھی ان سٹوڈنٹس کے بیچ میں جن کو سیٹ الارٹمنٹ ہوا تھا تو جو سٹوڈنٹ جن کو سیٹ الارٹ ہوئی تھی جنہوں نے نہ تو سیٹ سرنڈر کی نہ انہوں نے کالج میں ریپورٹ کیا وہ ڈائریکٹلی سیکنڈ ڈاونٹ کی کانسلنگ کے لئے الیجیبل ہیں کیونکہ پہلے راؤن میں فری ایگزٹ ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی پارٹسپیٹ کر ستے ہیں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے اب وہ سٹوڈنٹ جن کو سیٹ الارٹ ہوئی تھی اور انہوں نے کالج میں ریپورٹ کیا ہے تو پروسیجرل یہ تھا کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ سے ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ ہم سیٹ کو ہول بھی کر لیں اور سیکنڈ ڈاونٹ کی کانسلنگ میں پارٹسپیٹ بھی کر لیں تو ایسے سٹوڈنٹ کے لئے پروسیجرل یہ تھا ڈائریکشن یہ تھی کہ آپ نے جب کالج میں گئے تھے آپ کو فیزیکلی کالج میں جانا تھا وہاں پر ایڈمیشن لینا تھا ایڈمیشن کے ساتھ سا گریڈیشن کے سامنے نیکسڈ ڈاونٹ کی کانسلنگ کے لئے آپ کو یس بھرنا تھا تو ایسے جنسٹوڈنٹ نے ایسا کیا ہے وہ اپنی اس سیٹ کو ہول کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ڈاونٹ کی کانسلنگ میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹ کا کیا ہوگا کہ جب سیکنڈ ڈاونٹ کی کانسلنگ میں سیٹ نکل آئے گی تو سیکنڈ ڈاونٹ کی کانسلنگ کی سیٹ مانے جائے گی اور فرس راؤن کی کاؤنسلنگ کی جو سیٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گی جہاں پر ایڈمیشن لیا تھا اچھا دوسرا اگر سیکنڈ راؤن میں آپ کے پاس سیٹ نہیں آتی آپ کو سیٹ ایلوٹ نہیں ہوتی تو جو آپ کی فرس راؤن کی جو سیٹ ہے اس کو ایڈمیشن کو مانا جائے گا تو آپ کا نقصان نہیں ہے تو آپ فائدے میں رہیں گے اچھا اب اگلی بات کرتے ہیں ان سٹوئنٹس کی جنہوں نے فرس راؤن کی کاؤنسلنگ میں اپلائی نہیں کیا تھا ریجسٹر ہی نہیں کیا تھا تو یہ ان کا کیس بلکل ایسا کیس ہے جیسا کہ نئے سٹوئنٹ کا کیس ہوتا ہے آپ کو نئے سرے سے ریجسٹریشن کرنا ہے سیکیورٹی منی ڈیپوزٹ کرنی ہے اور کاؤنسلنگ کی چوائس فیلنگ وارک کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے دوسری کریٹریہ سٹوئنٹس وہ آگئے جنہوں نے پہلے راؤن میں سیلیکشن میں چوائس فیلنگ وارک کیا تھا ریجسٹر کیا تھا لیکن ان کو کالیج الارٹ نہیں ہوگا تھا تو ان کے لئے بھی سیمپل ہے وہ سیمپلی سیکنڈ راؤن کی چوائس فیلپ کریں گے کوئی دوبارہ سے نئے سرے سے ریجسٹر نہیں کرنا ہے اور آپ کو بس خالی چوائس فیلنگ کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے اب میں ایک خاص طور پر ایک بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہنا چاہوں گا جو میں ہم نے اوبزر کیا کہ پچھلے راؤن کے اندر فرسٹ راؤن کے اندر بہت سارے بچے ایسے تھے جن کا رینک اچھا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو سیٹ نہیں ملی تو میں ان سنونٹس کو ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کی بیٹا آپ ایکسپرٹ کی ایڈوائز لے لیجئے کیونکہ آپ سے کم رینک والے بچوں کو سیٹ مل گئے اور اگر آپ کو نہیں مل پاری تو تو آپ ایکسپرٹ کی ایڈوائز لے لیجئے آپ ہماری ٹیم کو کنسل کرنیجئے ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کے رینک کے حساب سے آپ کو کون کون سے کالیج میں چوائس نمبر مل سکتا ہے ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے کون کون سے سیریز پر کون سے کالیج کو رکھنا ہے تو رینکنگ اسی کے حساب سے آپ کالیج کی ڈالے گا تاکہ ہماری بھی پوری کوشش رہے گی کہ آپ کو سیکنڈ ڈاؤن تک سیکنڈ ڈاؤن تک آپ کو اچھا گورنمنٹ کالیج مل جائے اگر آپ ڈیزرپ کرتے ہیں تو تو آپ مائی کے لئے مائی فیوچر کی ٹیم کو کنسل کر سکتے ہیں ہم آپ کی ہلپ کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہیں ہمارے چینل کو بھی آپ سب سپرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس انفرمیشن بھی آپ تک ہماری پہنچی رہے اور کوئی بھی انفرمیشن آپ ہمیں کال کیجئے گا اور ویڈیو کو آکھے زنگ لیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی آباد تینکیو ویری مچ